السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کھیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے محول کا مطالعہ اور آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے بھارت کا تعرف زیل میں دیا ہوا بھارت کا نقشہ دیکھئے نقشے میں بھارت کی مختلف ندیوں کے نام دیئے ہوئے ہیں ان میں سے چند نام ہم اکثر سنتے یا بولتے ہیں حب الوطنی کے مختلف گیتوں میں بھی ان کا ذکر ہے ہمارا ملک مختلف ندیوں پہاڑوں اور ستہ مرتفعوں سے مالا مال ہے ان میں سے کچھ کی نام نقشے میں دیئے ہوئے ہیں ذرا بتائیے تو نقشے میں دیئے ہوئے ناموں میں سے کون سے نام آپ کو معلوم ہے گوھر کیجئے کہ ان ناموں کو آپ نے کہا پڑا ہے نقشے میں ان ناموں کے گرد دائرہ بنائیے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ نقشے کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور جو ندیہ ہیں ان کے نام دیئے ہوئے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہیں پر پڑے ہیں سنے ہیں تو ان ناموں کے گرد دائرہ بنائیے ہمارا ملک مختلف دریاؤں پہاڑوں ستہ مدفعوں میدانوں جزائر وغیرہ سے بھرا پڑا ہے بھارت کا جنوبی حصہ تینوں جانب سے پانی سے گھیرا ہوا ہے جنوب کے اس حصے کو بھارتی جزیرہ نمہ کہتے ہیں شمال کے جانب ہمالیا جیسے انتہائی بلند پہاڑی سلسلے سے ہماری سرحرد بنی ہے اپنے ملک میں جنگلات میدان ریگستان وغیرہ ہے ہمارا ملک بہت پھیلا ہوا ہے ستہ سمندر سے بلندی میں فرق آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ علاقے کی مناسبت سے بھارت کی آب و ہوا میں تنوہ پایا جاتا ہے آب و ہوا کے تنوہ کی وجہ سے نبتات، حیوانات اور پرندوں میں بھی بڑے پیمانے پر رنگا رنگی پائی جاتی ہے اسی طرح مختلف قسم کی فصلے بھی ملتی ہیں مثلا شمالی بھارت میں گے ہوں اہم فصل ہے جبکہ ساحلی علاقوں اور جنوبی بھارت میں چاول اہم فصل ہے وستی بھارت میں جوار کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اپنے ملک میں مختلف ذاتوں، جماعتوں اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے ہمیں یہ تنف علاقے کے مطابق گزہ، لباس، عید، تہوار وغیرہ میں آسانی سے نظر آتا ہے بھارت ایک عوامی جمہوری ملک ہے دہلی بھارت کی راجدھانی ہے رگبے کے اعتبار سے راجستان بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے اس کے بعد مدہ پردیش اور تیسرے نمبر پر مہاراست ریاست ہے رگبے کے لحاظ سے گوہا بھارت کی سب سے چھوٹی ریاست ہے آئیے یہ کر کے دیکھیں جماعت میں ہر طالب علم ایک ایک ریاست کا انتخاب کرے منتخب کی گئی ریاستوں کی معلومات نیچے دیئے گئے نقاط کے مطابق حاصل کیجی سماجی تہذیبی خصوصیات زبان تہوار جشن لباس رکس کی قسم جگرافیہ خصوصیات زمین کی شکلیں آبی شکلیں جنگلات آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے لئے سکول کی لائبریری اخبارات رسائل انٹرنیٹ ٹی وی اور استاد کی مدد لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نقشے سے دوستی صفحہ نمبر 49 پر درجوالہ نقشے کا بغور مشاہدہ کیجئے اس نقشے میں بھارت کی چند اہم نگدی فصلے اور عام دورفت کے مختلف راستے دکھائے گئے ہیں نقشے کو مد نظر رکھ کر زیل کے سوالوں کے جواب دیجئے اپنی ریاست میں زافران کہاں سے لائے جاتا ہے اسے لانے کے لئے سہولت بخش راستے پر ہاتھ پھیلئے کن ریاستوں میں چائے کی پتی کی پیداوار ہوتی ہے اپنی ریاست میں لانگ لانے کا راستہ مقرر کیجئے اور ہاتھ پھیلئے سیب پیدا کرنے والی بھارت کی ریاستیں تلاش کیجئے ان ریاستوں کے ناموں کے گرد دائرہ بنائیے تو بچوں جب آپ صفحہ نمر 49 پر یہ نقشہ دیکھیں گے اور اس کا اچھی طرح سے مطالع کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے اشارہ میں پیاز، سیب، چائے کی پتی، سنترے، کافی، آم، زافران اور لاؤں پھر یہاں پر آپ کو اشارہ میں یہ بھی دیا گیا ہے بین الاقوامی سرحد، ریاستی سرحد، مرکز کے زیر اندزام علاقوں کی سرحد ملک کی راجدانی، دیگر اہم مقامات ہیں پر آپ کو اشارہ میں پورا دیا گیا ہے تو آپ جب اس کا اچھی طرح سے مطالع کریں گے تو آپ ان سوالوں کے جواب ڈھونٹ پائیں گے کہ ہمارے ریاست میں زافران کہاں سے لائے جاتا ہے اور اسے لانے کے لئے سہولت بخش راستہ کون سا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے پھر اس راستے پر ہاتھ پھینا ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کن ریاستوں میں چائے کی پتی کی پیداوار ہوتی ہے تو وہ آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد ہے اپنے ریاست میں لانگ لانے کا راستہ مقرر کیجئے اور اس پر بھی ہاتھ آپ کو پھیرنا ہے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ سیپ پیدا کرنے والی بھارت کی کون سی ریاستیں ہیں اس کو تلاش کرنا ہے اور ان ریاستوں کے ناموں کے گرد دائرہ بنانا ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہمارے ملک میں نبتات جانوروں پرندوں میں تنو ہے جنگلاتی علاقے میں جائیں تو یہ تنو ہمیں آسانی سے نظر آئے گا اس تنو کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے تو بچوں امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جلد ہی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پلیس سبسکراب دیگر پلیس سبسکراب دیگر اور پرس بیل آئے گا